موسیقی کراچی سے ریپورٹ شامل کرتے ہیں اندربوزدار کی ریپورٹ کے مطابق لیاری کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور سے ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل جاری ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں لیاری کے علاقے آٹھ چونگ، نیابات، علی ہوٹر، ٹانکر سٹین، آگرہ تاج، بیہار کالونی، ماری پور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں غیر قانونی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی فروغت دھڑلے سے جاری ہے غیر قانونی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل جاری ایرانی پیٹرول اور ڈیزل مافیا، بلوچستان کے راستے، ہب چوکی اور ہب چوکی سے کراچے کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کم قیمت پر فروغت کیا جاتا ہے پولس، لیویز، فورس، کسٹم انٹیلیجنس، کسٹم کوزڈ کارڈ، انٹیلیجنس، کوزڈ کارڈ، سپیشل برانچ، ٹانس پورس اور دیگر قانونی نافذ کرنے والے اداری نوٹس لے اسمگلنگ تیر فروغت کرنے والے اور ان کے سپورٹرز کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے پولچستان کے جن علاقوں سے اسمگلنگ ہو کر آتا ہے تمام ادارے باخبر رہے مگر افسوس چند مفات پرست اناثر چند ٹکوں کے عباس ملکی اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہوئے خاموش بیاری کے مختلف علاقوں میں پچاس روپے کم پر پیٹرول اور ڈیزل انہ غیر قانونی پیٹرول کی ایجنسی والوں کو فروغت کرتا ہے اور پیٹرول کی ایجنسی والے آگے بیجتے ہیں اسمگلنگ پیٹرول زیادہ تر کلاکوٹ دھانے میں ایسیچو خفار شاہ کی اجافت سے مختلف علاقوں میں دکان والوں کو سستہ پیٹرول ڈیزل بیجتا ہے آٹھ سے دس جگہ پر موت کا کھیل جاری ہے کچھ ٹائن پہلے کوئٹر کے علاقے میں ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے سیکڑوں دکانیں آتر زدگی کا شکار ہوئی تھی پیٹرول فروغ کرنے والے افراد نہ تو کوئی سیفٹی ایک کے تحت کام کرتے ہیں نہ ان پر کوئی قانون لاکھ ہوتا ہے انسانی زدگی کو خطرے میں ڈال کر غیر قانونی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل بانفیام ملکی اداروں کی ریٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں باخبر ذرائق سے پتہ چلا ہے یہ وہ گروہ پیٹرولیوم کمپنی کی لائنوں سے پیٹرول چوری کر کے فروغ بھی کرتے ہیں لاکہ مکینوں نے وزیرالہ سینگ، آئی جی سینگ، ڈی آئی جی ساؤت، اسسسٹن کمیشنر لیاری اور مختیار کار لیاری سے اپیل کی ہے کہ لیاری میں ادار کانونی ایرانی پیٹرول فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے